رحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی ہے لَا يُبِّنْ وَحَدُكُنْ حَتَّىٰ أَكُونَ آبَاهُمْ تُبِعَنْ لِمَا جِمْتُ بِهِ اوکم آقال علیہ السلام کی محمد سے وفاتونیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہان کیا چیز ہیں لوہوں کا لب تیرے ہیں بلواجب علیہ السلام عزیز ساتھیو بسیو دوستو آخر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو دنیا اور آخرت کی منصور کو آسان کرنے مالی محبت ہے اگر انسان کو آقال دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ اس کی دنیا بھی درست ہو گئی اور آخرت بھی درست ہو گئی جن لوگوں نے آقال دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کی ان لوگوں نے سب کچھ آقال دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا مٹا دیا سب کچھ رتا دیا ایک دفعہ آقا ہے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نبی میں تشریف فروا تھے ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی میں غریب ہوں میرے گھر کے اندر میرے ساتھ پڑوسی کی ایک خجور کا تنہ چھکا ہوا ہے اور میرے بچے صبح کو جب اٹھتے ہیں تو وہ خجوریں اٹھا کر کھانے لگ جاتے ہیں لیکن وہ میرا پڑوسی آتا ہے اور آ کر کے وہ میرے بچوں کے موں سے وہ خجوریں نکال گیتا ہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلایا وہ منافق تھا اس کو بھلایا فرمانے لگے یار یہ خجور کا درخت مجھے دے دو اور کل قیامت کسی ہو میں اللہ سے آپ کو جنت میں خجوروں کے باغ لے کر گی منافق تھا بہانے بنانے لگیا کہا نہیں جی یہ تو میں نہیں دے سکتا آپ کوئی اور مانگے تو میں آپ کو دے دوں گا یہ والی خجوریں میرے بچوں کو زیادہ بسن رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے باہر چلا گیا اور آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے فرمایا آقا اگر میں بولا خجور لاکر کے دوں کیا مجھے بھی جنت میں خجوروں کے باغ لات ملے گے آپ نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دی آپ کو کیسے دے گا آقا اس نے فرمایا صحابی رسول فرمانے لگے آپ کہے میں لاکر کے دیتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو جنت میں خجوروں کے باغال لے کر دوں گا اب یہ صحابی رسول توڑے جن کا نام حضرت ابو دہ دخا وزی اللہ تعالی عنہ جائے اس کو کہا وہ بھائی جان رک جاؤ ذرا یہ خجور کا درخت مجھے دے دو اور میں آپ کو مجھ سے جتنے بھی خجوروں کے درخت مانگتے ہو میں دیتا ہوں اس نے کہا میں نے آقا دو جہان کو نہیں دیا آپ کو کیسے دوں گا تو کہنے لگے مانگو جو مانگتے ہو اس منافعہ تنہیں جان چھڑانے کیلئے کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ یہ کہاں دے گا اس نے کہا وہ جو مدینے میں فلان جگہ بھی چھے سو خجوروں کے درختوں کا باغ ہے وہ مجھے دے دو اور ایک ہی خجور لے دو قربان جاؤں صحابہ کی عظمتوں اور محبتوں پر یہ ایک خجور کا درخت اور وہ چھے سو خجوروں کے درخت اور یہ ایک بھی اپنے گھر نہیں رکھنا کسی کو دینا ہے فرمایا چل ٹن ہو گئی بات پکی ہے تو اس بات پر راضی ہے وہ آدمی حیران پریشان فرمایا جاؤ وہ چھے سو خجوروں کا درخت آپ کے لئے ہے اور یہ ایک خجور مجھے دے دو لے کر کے آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آقا میں لے آیا ہوں یہ آج کے بعد خجور کا درخت آپ کہیں خدا کی قسم مجھے دبی کی آنکھوں سے آنسوائے فرمانے لگے میرے صحابی اے بودہ دہاہا اچھا اگر یہ بات ہے تو فرمایا مجھے رب زلجلال کی قزتوں کی قسم ہے میں ابھی اپنی ان آنکھوں سے ابودہ دہاہا کے لئے جنت میں خجوروں کے ہزاروں باغعات دیکھ رہا ہوں اور آپ کے لئے ایک نہیں کئی محل جنت میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ جن لوگوں نے عقید و جہان سے محبتیں کی انہوں نے سب کچھ قربان کیا حضرت بلال کو دیکھیں آپ بلال کی زندگی کو دیکھیں بلال بن رباہہ آگے نسل کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن اتنی محبتیں عقید و جہان صدی اللہ علیہ وسلم شکی کہ سب کچھ قربان کر دیا مارتے تھے کافر دیکھ کیا ہے اہت اہت کہنا چھوڑ دو فرمایا کسی نے کہا بلال آپ ایستہ کہے لیا کرو فرمایا میرا رب مجھے چک کر رہا ہے کہ بلال کچھا ہے یا پکا ہے قربان جاؤں بلال تیری عظمتوں پر یہ سارے سبق سکھائے ہوئے میرے نبی کی گودھ کی تھی یہ سارے سبق سکھائے ہوئے یہ محبتوں کے سبق سکھائے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے پھر ایک وقت آیا کہ بلال کو اللہ کی نبی مسجد نبی کا معزد بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ ساری دنیا تل قیامت کی صبح ہر کوئی جہاں جہاں پہ دفن ہوگا مہین مہین اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی طرح قرآن مجید یہ ایک آیت میں بھی ہے نا جہاں کی بٹی اور خبیر مہین سے اٹھایا جائے گا لیکن آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے بارے میں ایک حجیب بات کی فرمایا کل قیامت کی صبح ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا لیکن خدا کی قسم بلال کی قبر شام میں ہے دمشق میں ہے لیکن حضرت بلال کے بارے میں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے فرمایا اس کی قبر شام میں ہے فرمایا وہ وہاں ہوگا لیکن جب اٹھایا جائے گا وہ اٹھایا میرے قدموں سے جائے گا اور وہ بلال ہوگا جس کی اس وقت بھی ہوگا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اللہ رو پر کہتا ہوا یہ عزمتیں یہ رفعتیں اس لئے ملی ہیں لوگوں کو اس لئے کہ انہوں نے سچی محبتیں عطا فرمائے سچی محبتیں کی اس لئے آپ سے بزارش لے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو سچی محبت نصیب فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو آقے جہان سے صحابہ سے آپ کے اہل بیت سے حسن اور حسین سے حضرت فاطمہ علی سے اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر اللہ مجھے اللہ رب